اسلام علیکم سوڈنٹس آج کا جو میں ٹاپک ڈیفائن کر رہا ہوں یہ نہایت ہی اہم ٹاپک ہے انگلیش میں اگر بات کی جائے یا پروفیشنل رائٹنگ میں پریسی رائٹنگ ایک بہت اہم حصہ سمجھا جاتا ہے تاکہ اردو میں بھی آپ اس کو تلخیص کے نام سے جانتے ہیں یہ بہت ہی اہم ہوتی ہے پریسی رائٹنگ کیا ہے اور اس کا کیسے استعمال ہے یہ بیسیکلی ایسے کہا جا سکتا ہے کہ جیسے کسی دریاں کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے اتنی بڑی ڈیٹیل کو آپ نے کم سے کم الفاظ کے اندر بیان کرنا ہے اسی کو پریسی رائٹنگ کہتے ہیں مجھے ایک بڑا خوبصورت کول یاد ہے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ بولنا بہت بڑی بات نہیں ہوتی بہت تھوڑا بول کر بہت بڑی بات سمجھا دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے یہی concept بیسیکلی یہی main definition ہے پریسی رائٹنگ کی اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلڈ جو ریٹن کونٹینٹ ہے اس کو کاٹ کر چھوٹا کر دیا جاتا ہے وہ meaning پورا کا پورا define کیا جاتا ہے پورا meaning دیا جاتا ہے اسی کو پریسی رائٹنگ کہتے ہیں اب وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اس کو تھوڑا define کرتا ہوں میں پریسی کا لفظ بیسیکلی فرنچ رائٹنگ سے نکلا ہے فرنچ کا یہ meaning ہے جس کا مطلب ہے summarize کرنا چھوٹا کر دینا یا correct کر دینا ٹھیک کر دینا کسی چیز کو اس پریسی رائٹنگ کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی طرز کی ایک منفرد کونٹینٹ رائٹنگ بھی ہوتی ہے اس کا کس طریقے سے لکھا جاتا ہے یہ جاننا بڑا اہم ہے آپ کو ایک topic دیا جاتا ہے let's suppose وہ تین چار paragraph بھی ہو سکتے ہیں اس کی جو wording ہے وہ vary کرتی ہے تین سو الفاظ بھی ہو سکتے ہیں چار سو الفاظ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو main formula وہ یہ ہے کہ number one point میں جیسے کہ میں نے define one third of the total writing جو آپ کو content دیا جا رہا ہے let's suppose وہ سو الفاظ ہے میں آپ کو example دے رہا ہوں سو کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف 33 یا 35 یا hardly 38 40 سے اوپر نہیں جانا چاہیے آپ کا بکرز یہی تو پریسی ہے یہی تو summarize کرنا ہے فیکٹ اور فگر کو پہلا point ہوئی ہے کہ آپ نے پورے content کو پڑھا اور اس کو divide کر دیا one third پر اب جو strength high آپ کے پاس 35 to 40 اب آپ نے اسی range کے اندر اپنی پریسی لکھ رہی ہے اب اس کے اندر کیا آنا چاہیے وہ آگے چل کر میں define درکھوں number one point اس کے second جو آپ نے دیکھنا ہے clarity آپ کی point of view میں clarity ہونی چاہیے آپ کے جو آپ define کر رہے ہیں اس میں ایک آپ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اور اس کا meaning کیا نکل رہا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ meaning یہ جا رہا ہے وہ meaning نہیں ہوتا سو پریسی لکھتے وقت اس کو لکھنے سے پہلے آپ نے topic کو غور سے پڑھنا ہے اپنا mind clear کرنا ہے کہ اچھا آپ لکھ کس sense میں رہے ہیں آپ کا topic کیا ہے complete information آپ کے mind میں آ چکی ہے then آپ نے start کرنا ہے یہ نہیں کہ پہلی دو لائنیں آپ نے پڑھی اور ساتھ ہی پریسی لکھنا پھر ہوگا دی so this is not called clarity clarity کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کا mind clear تب ہوگا پوری information لی اور then آپ نے start کیا number two point اس کا correctness جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنی زیادہ آپ کی correction ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی mistake نہ ہو grammatical structure کی غلطی نہ ہو spelling کی غلطی نہ ہو punctuation کی غلطی نہ ہو یہ تو ویسی bledders ہیں لیکن آپ جب پریسی لکھتے ہیں تو اس میں expect آپ سے یہ ہی امید کی جاتی ہے کہ اس میں یہ غلطیاں نہیں ہوں گی لہٰذا اگر آپ کو doubt ہے آپ نے کسی content یا جملے کے اندر اس جملے کو change کر لیں لیکن غلطی کا margin اس میں ہرگز ہرگز نہیں ہوتا کیونکہ آپ اتنی بڑی information کو اتنا سا کر رہے ہیں اور اس میں بھی غلطیاں ہیں تو obviously یہ blunder ہے تو یہ چیز ایک اس میں important ہے اس کے بعد unbiased view کا مطلب ہے neutral point of view ہونا چاہیے let's suppose آپ کو اگر ایک پریسی دے دی گئی ہے کسی topic کے اوپر ایک topic آگیا کہ democracy versus ڈکٹیٹرشی آپ کا خیال ہے کہ democracy زیادہ بہتر ہے آپ کی پریسی کے اندر آپ کا personal point of view نیجھ لکنا چاہیے کسی بھی صورت آپ نے unbiased ہو کر اپنا point of view دینا ہے آپ کی writing کے اندر سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ biased ہو رہے ہیں سو لکھتے وقت آپ کا unbiased ہونا writing کے اندر پہت زیادہ اہم ہے اس کے بعد میں اگلی بات جو define کرتا ہوں coherence coherence means connectivity آپ کی thought ideas concept کے اندر ایک سے دوسرے فکرے میں جاتے وقت transition ہونی چاہیے transitional words کا استعمال ہونا چاہیے جو کہ میں define page پر کر چکا ہوں یہ نہیں کہ ایک فکر آپ بھی چل رہے ہیں ساتھ ہی pull stop لگا کر ایک دم entirely different آپ نے paragraph یا ایک new line سے start ایک sentence کا define اس کا structure define شروع کر دیا لیکن اس میں کوئی coherence نہیں ہے کوئی transitional words کا استعمال نہیں ہے کوئی thought آپس میں جڑی بھی نہیں ہے ایک بات بالگل left side پر ہو رہی تھی ساتھ ہی ایک اور آپ نے 90 degree کہا ہے اس کا opposite angle لے کر تو آپ دوسری طرف آگئے ہیں سو لکھتے بعد آپ نے coherence فکروں کا جڑا ہوا ہونا connectivity کے ساتھ transitional words conjunctive adverb کا استعمال نہائیت اہم ہے وہ میں guybalize اس پر define کرتا رہتا ہوں پھر completeness completeness کا meaning یہ ہے کہ پریسی کا جو آپ wind up کرنے جا رہے ہیں complete 35 wording آپ نے لکھنی تھی پریسی اور آپ پہلا پیرا گراف یا one third اوپر سے جو پڑا ہے آپ 30 cross کر گئے ہیں آپ ادھر ہی ختم کر دیں یہ غلط ہے completeness سے مطلب یہ پوری کے اندر آخری پیرا گراف کا content اس میں شامل ہونا ضروری ہے یہی completeness ہے اس کے بعد indirect speech یاد رکھیں آپ کو جو پریسی دی جاری ہے وہ direct speaker اکثر زیادہ تر مشتمل ہو تھی کیونکہ وہ تو رائٹر وہ تو آپ direct دیا گیا یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اب آپ ایک third person بن کر بیچ میں چھلانگ مار رہے ہیں اور جو define کریں اس situation کو ایسے میں آپ نے direct نہیں لے کے چلنا ہوتا آپ نے indirect endorse کرنا اور آپ نے کہنا کہ یہ کہا جاتا ہے یہ ہوتا ہے میرے خیال میں یہ ہو ہے آپ basically define کر رہے ہیں اس speech کو لہٰذا آپ کا indirect ہونا یہاں پر بہت ضروری ہے کیونکہ آپ writer ہیں آپ اس چیز کو define کرنے والے ہیں یہ direct speech نہیں ہو رہی اس کے بعد on wording سے مطلب یہ ہے کہ آپ جو paragraph دے دی جاتے یہ غلطی ہرگز نہ کریں کہ آپ جو paragraph پھر بھی آپ ورڈنگ چینج کرنی ہے ورنہ فائدہ ہوئی آپ سارا copy paste کر لیں پریسی کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو چھوٹا کیا ہے اب آپ نے کیسے چھوٹا کیا یہ آپ کی ریٹنگ سکل کے اوپر ہے آپ کس طریقے سے فکروں کو لمبوں کو چھوٹا کرتے اور پھر جوڑتے ہیں اس کے بعد جو اگلا point اس میں define ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سنگل paragraph کے اندر رہ کر بات کرنی ہو تو کوشش کریں کوشش کریں اگر کوئی پریسی بہت بڑی ہے تو اس سے اوپر ہو سکتے ایک paragraph تک آپ اس کا wind up کریں جس میں کہ پہلے بتا چکا ہوں فیکٹور figure کا ٹھیک ہونا بہت ہے میں پریسی لکھتے وقت یہ من دیکھیں کہ آپ کے پاس 35 figure تھا آپ نے اس کے اندر range کتنی تھی آپ کے 30 تک پہنچ آیا تو آپ کیا کریں کٹ دیں نہیں ہو ہو سکتا ہے کہ last paragraph میں کوئی important factor figure ہوں وہ جو آپ کھا جائیں گے تو یہ نہ کریں factor figure date اگر کوئی اور اس حوالے سے history related کوئی چیز main دی گئی ہے وہ آپ نے ضرور اس میں add کر نی ہوتی ہے جو آپ کو پریسی میں کافی help کر سکتے ہیں جی میز ڈیو بی ڈیو 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 ڈیو